تو ورچول ریلی میں آپ سن رہے تھے کہ اندری منتری ارجون منڈا کو دھرمیندر پردھان بھی سمبودت کریں گے کارکرتاؤں کو تو لگتار ورچول ریلی کے مادھیم سے بیچے پی کے جو نیتا ہیں وہ کارکرتاؤں سے روبرو ہو رہے ہیں کارکرتاؤں سے مخاطب ہو رہے ہیں اپنی باتیں رکھ رہے ہیں آگے کی روپ ریکھا بنائی جا رہی ہے سرکار کے ایک سال موڈی سرکار کے دوسرے کارکال کے ایک سال پورے ہوئے ہیں دوسری بار ستمیار سرکار کے دوسرے کارکال کے ایک سال پورے ہو رہے ہیں اور ساتھیں پیدیش کے رہکر موڈمانٹری شریعہ رحم گھنڈا جی اور منچ پر اپستیت شریعہ پری بارمان جی منچ کا سنچانہ کر رہے ہیں بانکور ساہی جی اور اس کارکران کی سنجھو جن میں لگے ہیں سری یوگندر پرتاب جی اور یہاں پر اپستیت رحمہ بہم 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 اپنی اس کے ساتھ ہوگی اور ساتھ ہی آج راج کے سب ہی منٹوں کے پیچ اور یہاں پر اوپستی تمام بہنوں اور بھائیوں اور پریس کے شاتھیوں اور ساتھ ہی آج راج کے سب کو چھوئے گا آج یہ کا دین ہے ایک تو بڑا مہتو کا دین ہے کیونکہ پورے دنیا آج انترسٹ یہ یوک کا دیوش منا لے اور اس کے بھی جو دنیا میں ایک استھان کو نلائے گا اپنے دیش کے جو بہران منتری ہے سری مرندر مہدی جی کے ہاتھ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لگتا ہے کہ مہدی جی کو یہ آب آج تھی ان بات کے کہ آنے والا پھویش میں اس دھرکی پر کیا کیا سنکت ہونے والا ہے اس دیش میں کیا سنکت آنے والا ہے اس لئے آپ سب لگتا ہے کہ مہدی جی کو یہ آب آج تھی ان بات کی کہ آنے والا پھویش میں اس دھرتی پر کیا کیا سنکت ہونے والا ہے اس دیش میں کیا سنکت آنے والا ہے اس لئے آپ سب نے دیکھا کہ جب دیش کے پردھان منتری دوہزار شہدہ میں نریندر مہدی جی بنے تو گریبوں کی انہوں نے کھاتے کھلوائے پھر پوری دنیا کو انہوں نے یوگ بھی سکھائے اور پوری دنیا نے اس کو سویکار کیا اگر ویکتی کو سوست رہنا ہے نیروگ رہنا ہے تو یوگ کرنا ہوگا اور یوگ آج پوری دنیا منا رہی ہے آج اس کوویڈ یا کرونا کے کال میں ابھی تک تو کوئی دوہش کا نکلا نہیں ہے لیکن مہدی جی نے جو منتر دیا چھو جو بھارت ورس سے ہی یوگ کا جو پہلے بھی اس کا پرچلن تھا لیکن سبسٹ ہو گیا تھا کھویا ہوا تھا ایک پرکار سے لوگ بھول گئے تھے کہ ہمیں سب کو یوگ کرنا ہے لیکن اس سمیں یہ کرونا کے کالکھنڈ میں پوری دنیا اس بات کو مانا کی نہیں اگر اپنی روگ نیروڈکچ حمتہ کو اگر ٹھیک رکھنا ہے مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں یوگا کرنا ہوگا اسی سے ہم کرونا کو بھی ہم پراجت کر سکیں گے پھر آیورویر جیسے کئی ایک کڑھا پینے کی کئی ایک چیز کھانے کی جو بتائے گئے تو میں نے اس لیے کہا کہ موڈی جی کو سائد پتا تھا اندر سے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے کونسا سنکٹ آنے والا ہے اور دیش کی سنکٹ کو بھی وہ جان رہے تھے اس لیے اس سمیں گریبوں کے بینکوں سے جوڑا ان کے کھاتا کھلوائیا اور اس مہاماری کے سمیں ان گریبوں کے کھاتے میں پیسے بھیجنا کسانوں کے کھاتے میں پیسے بھیجنا یہ بڑا جبرجست کام ہوا ہم اس کے کوئی سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی پریشتیاں پیدا ہو تو میں اس لیے اتنی بات کو تھوڑی یہاں کہا کہ چونکہ آج انترڈاسٹی یہ یوگا دیوست ہے اور اس کی مہتا کیا ہے ہم سب لوگوں نے جانا اب سب لوگوں کی جبان میں آپ جس سے بھی کہیں بھی آپ جائیں گے لوگوں سے چرچہ کریں گے تو سب کہتا ہے کہ کچھ نہیں تو یوگا کرو یوگا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو یعنی اس پرکار کی جانا ہے اب ہر لوگوں کی جوان میں یوگا نہیں تو پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی شادو مہاتمہ لوگ ہے یا کوئی ویسیس رجان ہے وہی یوگا کرتے ہیں لیکن دیوست کے پردھان منتری نے اس کو پوری دنیا میں عام لوگوں کے سمجھ اسٹھاپیت کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کے کال پھر ابھی کرونا کے اس پرکار سے ہم سب نے کیا پردیر جی نے ابھی ہم سب کو بتایا پوری دیس کے کار کرتا بھارتی جنتہ پارٹی کے کس پرکار سے کام کیا وہ بھی کسے سے چھپا ہوا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا نے یہ بھی صدح کر دیا کہ ہم صرف راجنیتی ستہ کے لیے ہی راجنیتی نہیں کرتے راجنیتی ہم کرتے ہیں سماج کی سیوا کے لیے اور اس کٹھین گھڑی میں بھی کار کرتا ایک جوکیم اپنے ذان کو جوکیم میں ڈال کر کوئی چھینٹا کیے بھگر پرواہ کیے بھگر اپنی جو سوشل ڈیسٹینس اور سماجی جو دوریاں بنا کر کے سماجی کیا رہیں کی یہ فیزیکل جو دوریاں بنا کر کے اور فیس کور لگا کر کے لوگوں کے بیچ میں جانا راسن باٹنا یہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا نے اس سب کو کام کر کے دکھایا یعنی دنیا کو دکھایا اور میں کہا سکتا ہوں کہ آج سائد کوئی پولٹیکل پارٹی کے ورکر اس پرکار کی کسے نے کوئی کام کیا ہو یہ بڑی بات ہے اور جھارکھنڈ کی کیا اسطیتی ہے وہ کسی سے چھپا ہوا جھارکھنڈ میں سرکار کو بنے ہوئے تو کوئی بہت دن نہیں ہوا اور سرکار بنتے ہی اس پرکار کی مہا ماری آئے تو ہم بہت کچھ اس کے بارے میں کام کی ہم آقلن نہیں کر سکتے تھے لیکن کچھ کام ایسی ہوئے جو سرکار سے لوگ امید کرتے ہیں سرکار سے پہلی لوگوں کی امیدیں کیا ہوتی ہیں کہ امن چین راج میں ہوگی love in order ٹھیک ٹاک ہوگا لیکن جب سے اس پردیس میں حیمان سور ان کے نیتویت میں سرکار بنی ہے UPA کی سرکار بنی ہے تو چالیس سے بھی ادھیک اگروادی گھٹنائیں گھٹی ہے بڑی بڑی گھٹنائیں گھٹی ہے چھوٹی موٹی باتیں نہیں اور کہیں کوئی دکھائی نہیں پڑتا ہے اگروادیوں کی حال چل جو اس پردیس میں کہیں کہیں کہ چاروں طرف سنائی پڑ رہی ہے تو میں کاراتا کی چوری ڈکیتی یہ سب تو عام باتیں ہو گئی ہے یعنی ان چھوٹی سی کالاؤدھی میں جس پرکار سے اس راج میں لو ان آرڈر بگڑا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اگر اس حالت کو روکا نہیں تو آپ سمجھو آگے تو اور اس ستھی خراب ہو سکتی کی علاقے چلے جاؤ چائے باس آئے خوٹی کی علاقے جنگل میں چلے جائی اب سب جگہ سے لوگ ملتے ہیں تو سب جگہ یہی سوچ نائی آتی ہے کہ بھائی کا معل ہے آتن کا معل ہے ڈر کا معل اب پیدا ہو گیا ہے تو سرکار اس مورچے پر پوری طرح سے ویفل رہی ہے اگر ہم کام کی بات کریں تو پوری جب سے سرکار بنیا ٹریجری میں انہوں نے تعلہ بند کر دیا پیسے پڑے ہوئے جن لوگوں نے کام کیا ان لوگوں کے لئے پیسے نہیں دے رہے آگے تو کام کیا ہوگا تو اس سرکار سے آپ کام کی سے نیچے جو جہاں چھوٹی ہے وہ یہاں کو پیت آلیس ورور کیا لگتا ہے جب دیش کی کئی وکسیت راڑیو میں بغل کے دیار ہے وہاں کتنا پچیس سو کرنا کرنا